اندر ہی اندر ہم سب جانتے ہیں کہ بارڈر گوازگر ٹروفی میں آسٹریلیا اب بہت زیادہ فیوریٹ ہو گئے اس وجہ سے نہیں کہ نیوزیلینڈ تین زیرو سے جیت گئی ہے اس وجہ سے کہ انڈین ٹیم کی جو بیٹنگ ہے اس میں کچھ مہینوں سے بہت زیادہ دکت آ رہی تھی اور وہ چھپ جاتی تھی نیچے سے آپ کا جو لائر آرڈر ہے یا کسی نے اگر کوئی سرپرائزنگ نو کھل دی کوئی اکشر ہو گیا کوئی اشوین ہو گیا کوئی رشب ہو گیا تو آپ کی عزت باج جاتی تھی لیکن جس چیز کے لیے انڈین ٹیم مشہور ہے نا وہ ہیں اپنے ٹاپ تین بیٹر اوپر سے انڈین ٹیم پچھلے کئی سال جب دومینیٹ کرتی تھی وہ اس لیے دومینیٹ کرتی تھی کہ پہلے دین ہی کافی ہوتے تھے وہ ہی آؤٹ نہیں ہوتے تھے تو نیچے والے کبھی ایکسپوز ہی نہیں ہوئے اب تو بھئی زیادہ سے زیادہ آپ کیا کر لیں گے آسٹریلیا میں آپ کے ایل کو واپس لے آئیں گے جو کہ ایمنس پریشر میں ہے آپ کے پاس اچھا خاصا ٹائم تھا اگر دونوں نہیں مطلب اگر پجارہ اور رہانے نہیں تو کم از کم آپ دونوں میں سے کسی ایک کو پندرہ میں تو آپ رکھتے ہیں پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ میں تو آپ رکھتے ہیں آپ لے کے جاتے ہیں یہ جو آنے والے دو مہینے ہیں نا آسٹریلیا میں یہ ختم نہیں ہونے ہیں یہ بہت لمبے ہونے ہیں آپ دعا کریں گے کہ یہ بورڈر گواز کا ٹروفی ختم ہو اور بائی داوے وہ پرث ٹیسٹ میچ کے چوتھے یا پانچوے دن آئی پیل کا میکا آکشن بھی ہے انہوں نے بھی پوری پلاننگ کر کے رکھا ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے پرث کا ٹیسٹ میچ تیسرے یا چوتھے دن ختم ہو جانا ہے تو پرث کی ہار تو آپ بھول جائیں گے اور آپ کو تو پتہ ہے میں پرث کے بارے میں بہت ہی میرا سٹریٹ فارورڈ اپینین ہے کہ پرث میں انڈیا نے کچھ نہیں کرنا اس ٹیسٹ میچ کو آپ سائٹ پہ نکال دیں ڈبلیو ٹیسی جیتنے جیتنا خردور کی بات ہے ڈبلیو ٹیسی میں کوالیفائی کرنے کے لیے فائنل کھیلنے کے لیے یو نید تو وین فور ٹیسٹ میچیں ایسٹریلیا اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ یہ بیٹنگ چار ٹیس میں جیت سکتی ہے ایسٹریلیا میں یہ شاید ایک آئدہ جیت جائیں لیکن چار سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہونے والا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار یہ تو ہوگا تو آپ خود کو بے وکوف بنا رہیں پھر کپتان رکی پونٹنگ نے پرڈکشن کی ہے بارڈر گواسکر سیریز کو لے کر انہوں نے بتایا کہ ان کے خیال میں کون یہ سیریز جیت سکتا ہے کون سا بلے باز سب سے زیادہ رن کرے گا کون سا بولر سب سے زیادہ وکٹ لے سکتا ہے ٹیم انڈیا کی سٹرنگ کیا ہے اور کون سی ایسی وکنس ہے جو ان کو لگتا ہے کہ ٹیم انڈیا ایسٹریلیا ٹور پر مس کرے گا کہ یہ ایک بڑا پرابلم ہے ان کے لیے اور دوسری خاص بات ان کے پاس روحی شرمہ ہیں ان کے پاس ویرات کولی ہیں جیس وال ہیں سرفراز ہیں بڑے بڑے بلے باز ہیں مگر رکی پونٹنگ کو لگتا ہے کہ ریشپنٹ وہ بلے باز ہیں جو آسٹریلی بولرز کے لیے کڑا چیلنج ثابت ہو سکتے ہیں خاص کر اس وقت جب وہ فورت فیفت نمبر کے اوپر بیٹنگ کرنے آتے ہیں ریشپنٹ اور بال وہ چمک نہیں رہتی ہے بال اتنا ہار نہیں رہتا ہے تو انہیں لگتا ہے کہ اس وقت آ کر جس طرح کی اٹیکنگ مائنسٹ کے ساتھ بیٹنگ کرتے ہیں ریشپنٹ وہ آسٹریلی بولرز کے لیے مسئلہ ہو سکتے ہیں اور انہیں مطلب پہلے سے ایک طرح سے وہ وان کر رہے ہیں اپنے بولرز کو کہ بھائی ریشپنٹ کے خلاف آپ سٹرزی بنا کے رکھیے حالانکہ ان کے ٹیم کے اندر بیرات کولی جیسے ہیں جن کے بارے میں سنیل گواسکر صاحب نے کہا ہے کہ ان کو امید ہے کہ بیرات کولی اس بار رن ضرور کریں گے آسٹریلیا کے اندر اس بار بھی رن ضرور کریں گے یہ انہوں نے پرڈکشن دی ہے گواسکر صاحب نے مگر ریکی پونٹنگ کو لگتا ہے کہ یہ سیریز انڈیا کے لیے ایک کڑی مشکل ثابت ہوگی اور جو پہلی دو بار وہ سیریز وہاں پہ جیت کے گئے ہیں اس بار ہیٹر کر راؤنڈ کے لیے مشکل رہے گا انہوں نے پرڈکشن دی ہے ریکی پونٹنگ نے کہ 3-1 اس سیریز کا رزلٹ ہوگا ان فیور آسٹریلیا انہوں نے بولا کہ پانچ ٹیس میچ اس کی سیریز ہے ہو سکتا ہے کہیں ایک پر ایک میچ انڈیا جی سکتا ہے مگر اس بار اگر پلڑا دیکھا جائے تو آسٹریلوی ٹیم کا بھاری یہ ریکی پونٹنگ نے بولا ہے انہوں نے بولا کہ ان کے مطابق بھاری ہے اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی ہے خاص وجہ انہوں نے بولا کہ انڈیا کے ٹیم کے بیٹرز زبردست ہیں اور بیٹنگ پوائنٹ رویو سے ان کو کوئی فکر نہیں ہے نہ ہی کوئی مسئلہ ہے حالانکہ انڈیا آخری میچ ڈیرس ورن چیز ایک طرح سے نہیں کر پائے تھا مگر پھر بھی ان کو لگتا ہے کہ انڈیا کی بیٹنگ جو کہ ہے بھی مرتب اپنے گھر کے اندر وہ ہارے ضرور ہیں ایک سیریز بٹ اوورال ان کے بیٹنگ اس میں کوئی شک نہیں مگر ان کو لگتا ہے ایک خدشہ انڈیا کے پوائنٹ رویو سے جو کہ میں نے بھی ایک ویلوگ میں منشن کیا تھا کہ شامی کا ناہ ہونا ٹیم انڈیا کے لیے بڑا دھچکہ ہو سکتا ہے اور میں نے بھی منشن کیا تھا کہ مجھے لگتا ہے زیادتور پر کہ ریڈ بال کرکٹ میں انڈیا کا سب سے بڑا بولر شامی ہے اگرچہ بہت سے لوگ کہ بومرہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ریڈ بال میں اور بڑے مزیدار سیریز ہو سکتے بھی بھی شاید ہوگی ان کی بیٹنگ اچھی انڈیا کی بگر سمزکار دوستو بھارتی پاور میں آپ کا سواغت ہے دوستو بورڈر گواس کے ٹرافی جیسے جیسے پاس آ رہی ہے اس کے لیے جو ماحول ہے وہ create ہوتا جا رہا ہے سب لوگ باتیں کر رہے ہیں چاہے بھارت کے سینئر پلیئر ہو ایکس پلیئر ہو وہ بات کر رہے ہیں پونٹنگ آسٹریلیا کا جو پورو کپتان ہے اس نے اسٹریلیا والے تو بہت ٹائم سے لگے ہوئے اس کے لیے تو پونٹنگ کا فرسے اسٹریلیا آیا جس میں وہ یہ بول رہا ہے کہ تو آسٹریلیا بولر ہے ان کو ریسا پاند سے بچ کے رہنا پڑے گا کیونکہ وہ اس سمیح فارم میں ہے اور جب لاشٹ ٹور تھا انڈیا کا آسٹریلیا گیا ہوا تھا اس سمیح بھی ریسا پاند نے بہت اچھا پرفارم کیا تھا برث میں جس طریقے سے ریسا پاند کی بیٹنگ ہوئی اور اس نے ہڑایا تھا آسٹریلیا کو اور باڈر گاؤز کے ٹروپی بھارت پہلی دوسری بار جیتی تھی تو وہ ریسا پاند کی وجہ سے جیتی تھی دوسری بات یہ ہے کہ باقی جیسن گلیسپی اس کا بھی سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ تین دو سے جو آشلین ٹیم ہے وہ سری جیتے گی تو جتنے بھی ایکس پلیئر ہے جیسے کہ گوازکر کا بھی سٹیٹمنٹ آیا تھا روہیت کی کیپٹینسی کو لے کے کہ اگر وہ پہلے میچ میں آلیبل نہیں ہوتے اور بومرا کو کپتان بنایا جاتا ہے تو پھر آگے اگر روہیت سرما کی واپسی ہوتی ہے تو اُن کو پھر سے کپٹان نہیں بنایا جائے بومرا کو ہی کنٹینیو کیا جائے اور روہیت ایسے پلیئر کھیلے تو سب کا جو جو سٹیٹمنٹ آ رہا ہے اب اکاس شوپرہ کا بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ اس کو اس بات سے پرابلم ہے کہ راہل اور جو جو ریل ہے اس کو اسٹریلیا کیوں بھیجا گیا ہے پہلے اس کی جگہ پہ کسی اور پلیئر کو کیوں نہیں چنان گیا تو بہت ساری سٹیٹمنٹ آ رہا ہے جو جیسا بول سکتا وہ بول رہا ہے لیکن دوستو ایک اور چیز ہے کہ انڈین ٹیم کو جس طریقے سے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے چاہے بیراد کولی ہو روہیت سرما ہو یا جو بھی بیٹس مین ہے یا بولا نے ان کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے ایک تیس سریز کہارنے کے بعد وہ بہت غلط ہے کیونکہ ابھی تک یہی ٹیم تھی بہت جابردست پرفارم کی ہے اور آپ دیکھیں گا کہ بارنر گاؤس کے ٹوفی میں بھی اچھا پرفارم کریں گے دوستو آپ ویڈیو دیکھیں انجوائے کریے آپ یہ کہے کہ جی وہ ونیسائی سردیشن کو آپ کنسیل کر ستے تھے یہ بہت بڑی عجیب سی بات ہے جو سکار آنانس ہوا ہے انڈیا کا فور دی ٹور آف سٹریز آئی تنگ اس سے زیادہ سٹرانگ سکار آپ آنانس کرنی سکتے ہیں ٹھیک ہے بٹ آئی جس کیپ آن وانڈرین وائی شوڑ ون سیریز چینج یا انٹائے پرسپیکٹیو آباد انڈین کرکٹر پریفارنس سرفراز ورا کو دی گئی ریشپن کو دی گئی جو کہ انڈرسٹینڈیبل تھی تو اگر ان کو پہلے بھیج دیا گیا آسٹریلیا میں پیکٹس کرنے کے لیے تو اس میں بھائی کوئی برا ہی نہیں ہے اب ان کو نہیں بھیجتے تو پھر کوئی نہ کوئی فارم پیر یہ بیٹھ کے کہتا کہ ان کو بھیجا کیوں نہیں ان کو بھیج کے تیاری کرواتے پھر تیسرا جو چیز مجھے جو سب سے زیادہ وہ لگ رہی ہے which is very you know what you call it disappointing is the fact کہ آپ سرفراز خان کو ابھی سے ہی بہت سارے plays rule out کر رہے ہیں کہ جی یہ تو کلی نہیں سکتا آسٹریلیا میں یہ تو زیادتی ہے نا یار سرفراز خان نے اگر دومیسٹک میں اتنے رنز کیے ہیں ٹھیک ہے تو اس نے صرف سپن بالنگ کھیل کے تو رنز نہیں کیے نا بھائی میرے اس نے پیز بالرز کو بھی تو کھیلا ہے نا ایڈیا میں آج پاسر ورڈیٹ کے نہیں جی سرفراز تو آسٹریلیا میں سرگل کرے گا پیز بالرز کے کلاف وہ بھائی کیوں کرے گا وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہی ہے شون دو میچ تیمبریمنٹ فر انٹرنیشٹ کرکٹ اس میں کوئی دو رائی نیٹی ہے انڈیا کے بیٹنگ جو فلوپ ہوئی سوائے کرشب پند کے گل کے ایک انیس کے تو پوری انڈیا بیٹنگ فلوپ ہوئی اگنس نیوزرینڈ لیکن سرفراز نے جتنے رنز کی ہیں ابھی انگلنڈ کے کلاف اور جو جیسے دیرسو کی نیوزرینڈ کلاف یہ شون دیرسو کی نیوزرینڈ کلیٹ تو آپ ابھی سی بیٹن کے اس کے اوپر مطبع آپ پر قیسٹنز ریس کر رہا ہوں کہ اس کا ٹیکنیک صحیح ہے کہ نہیں ہے وہ یہ ٹیکنیک نہیں میٹر کرتی انٹرنیشٹ کرنیشٹ کرنیشٹ میں بہت 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 بڑے بڑے پلیئروں کے پاس ٹیکنیکل فلاؤز ہوتا ہے ویرات کولی آج بھی اتنے سالوں بعد بھی یعنی کہ سولہ سال تقریباً وہ کھیلا ہے انٹرنیشٹ کرنیشٹ کرنیشٹ سولہ پندہ سال کھیلا اور آج بھی وہ وہی گلتی کرتا ہے جس پر وہ کارڈ برائنڈ ہوتا ہے ٹیک ہے تو what does it mean that he's not a good player وہ ٹیک ہے یار ہوتا ہے ہر پلیئر کے کوئی فلاؤ کوئی ہلکا پلکا ہوتا ہے تو سرفراز کا بھی ہوگا فلاؤ بالکل ہوگا اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے میں بھی کہتا ہوں اس کے فلاؤ ہے ایک دور لیکن he's got the guts and he's got the heart and he's got the temperament to overcome those things تو آپ مجھے بجائے اس کے کہ آپ یار انکرش کرو ان ینگسٹرز کو آپ سوالوں تو اٹھا رہے ہو کہ یہ تو کھیل نہیں سکتا اور پھر مجھے 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 حیرت یہ ہوتی کہ سوالات جب ان سے آتے ہیں یا تو ایسے پلیروں سے آئے جنہوں نے اچھی کرکٹ کھیلی بھی ہو تو میں accept کر لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے یا چلو ان کی رائے accept کر لیتا ہوں لیکن جن لوگوں نے کچھ یہ ہی نہیں ہے اپنی مجھے کرکٹ کریئر میں وہ انٹرنیشنل کرکٹ پہ وہ فیل ہوئے نہیں اسٹیبلش ہو کر سکتے اپنا آپ کو وہ بیڑھ کے باتیں کر رہے ہیں تو